جب دل خبر آئی تو علم نشرا پڑھ لیا کرو بے شک مسکل کے ساتھ آسانی ہے لوگ ہزار منتوں کے بعد بھی نہیں مانتی اور میرا رب ایک سجدے میں مان جاتا ہے اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا ہے میں نے کبھی ایسا سخص نہیں دیتا جس نے کسی کو رولایا ہے اور خود رویا نہ ہو کبھی سکون سے جی پایا ہو جو رولائے گا وہ روئے گا جو خوشیہ باتے گا وہ خوشیہ پائے گا سکون پائے گا اور جو دھوکہ دے گا وہ دھوکہ ہی واپس پائے گا زندگی مقافتی عمل ہے میری جان سوز سمجھ کر باتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپسی ہوں گی اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر رہی لگتا اکیلے رہنا بڑا رہی لگتا آنکھ میں لوگوں کی وجہ سے آسو نہیں گرتی ہوتوں پر ہر وقت مسکراہت رہتی ہے ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے کسی کو جھوٹی امید لگاتے اسے اپنے ساتھ باندھی رکھنا اور پھر اس کو چھوڑ جانا مضبوری کا نام دیکھیں اگر تمہاری اس وقت گزاری کے چکر میں سامنے والا ڈیپریشن کا سکار ہو جائے عذیت میں رہیں رب کے سامنے روئے جندہ ہونے کے باوجود بھی مر جائے خوشیہ خود پر حرام کریں تو یاد رکھنا یہ بھی گناہ کبھیرہ ہے جس کا کفارہ تم ساری زندگی ادا نہیں کر پاؤ گی جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرچی سے نہیں ہوتی وہ تمہاری لئے کتنی بہتر ہوتی ہے اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی اور جو فیصلہ میرا اللہ کرتا ہے یقین مان عرش فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے کل فرصت نہ ملی گی تو کیا کرو گی اتنی محلت نہ ملی تو کیا کرو گی روچ کہتی ہو کل پڑھیں گے نماز کل آنکھ نہ کھلی تو کیا کرو گی نصیب کیسا بھی ہو نماز اور خرام سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے اگر اللہ نے وہ لے لیا ہے کسے خونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی تھی تو یقین ہے وہ کچھ ایسا دے دے گا کسے پانے کا تمہیں سوچا بھی نہ ہوگا بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سوار دیتا ہے اور جس کام کو رب سوار دی اسے کل بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے زیادہ سوچو گے تو پریشان رہو گے اپنے معاملات کو اللہ پہ چھوڑ دیا کرو تھک گئے سبر کرتے کرتے رستوں کو نبھاتے نبھاتے صفائیہ دیتے دیتے اپنوں کو مناتے مناتے دیکھو تمہارا تھکنا غلط نہیں ہے بس اللہ سے مایوس نہ ہونا امید لگائے رکھنا وہ جد تمہیں سب مسلوں سے نکال دے گا اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے تب ہی تو تحجد میں پہلے آسمان پر آ کر کہتا ہے ہے کوئی ماننے والا تم مان کر دیکھو خبولیت ضرور ہوگی جب دعا کرتے ہو تو سمجھتے ہو کہ اللہ سن اور دیکھ رہا ہے تو تنہائی میں گناہ کے وقت یہ بات کیوں بھول جاتی ہے اپنی تنہائی کو پاکیزہ بنانا پھر ہاتھ اٹھاتے ہی خبولت کے توفے ملے گی قسمت اللہ کے ایک ان سے بدل جاتی ہے تم یقین رکھو دعا اور کوشش جاری رکھو اللہ تمہیں بہترین سے نواز دے گا انشاءاللہ خاص لوگ ہوتے ہیں جو شب کی تنہائی اللہ سے بات کرتی ہے اللہ کے خاص بندے بن جاؤ ساری دعای قبول ہوں گی دکھی ہو پریشان ہو دل پر بوجھ ہے تھک گئے ارے تو خود سے کہونا کہ اللہ ساتھ ہے اور جب اللہ ساتھ ہے تو کس بات کا گم وہ سب ٹھیک کر دیگا وہی تو ہے جو ہمیشہ سمحال لیتا ہے ہر بات میں اگر اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر حال میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گا یا اللہ مجھے لوگوں کی حقیقتی نہ دیکھا اس سے فقط میرا دن جلتا ہے مجھے خاموشی سے میری لائمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما انہوں نے پوچھا کیا کرتی ہوں آج کل میں نے نسکرات کی جواب دیا سب جانتے ہوں درد کیا ہوتا ہے پھلے آسمان تلے چیخ کر کہنا میرے اللہ میں ٹوٹ گئی ہوں مجھے سمیر دلی ساری دنیا کا سکون ایک طرف اور رب سے اکیلی نے بات کرنے والا سکون ایک طرف اور ایک دن تم جب ٹوٹ جاؤ گے نہ تو تمہیں بھی اللہ سے بات کرنا آزائی ہاں میں خواب دیکھتی ہوں کیونکہ میرا اللہ پورے کرتا ہے میں نے دیکھا ہے میں نے محسوس کیا ہے تحجد میں اگر آپ اپنے رب سے چاند مانگو کی تو وہ پورا آسمان دیگا تھاکی ہوئے جسم اور بخری ہوئے روح کے ساتھ عبادت کرنے کا نماز پڑھنے کا ایک الگ زبون ہے ہو سکتا ہے تمہارا اگلا سزدہ خوشی کا سزدہ ہو اور تم شکرانے کی نفل ادا کر رہے ہو جن کو اللہ سے محبت ہو جائینا وہ فرض نماز کے ساتھ تحجد پڑھنے کے بھی پابند ہو جاتی ہیں اس چیز کا گم نہ کریں کہ آپ کے خلط انسان پر اپنی محبت ضائع کرتے ہیں کیونکہ اللہ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دیگا تمہاری محبت تمہیں اس لئے نہیں مل سکی کیونکہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لئے چن رکھا تھا اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان بہت بہتری ہے کمی تو لوگوں کی سوچ اور نجروں میں ہوتی ہے جو چیزیں اللہ کی حوالے کر دی جائے ہیں پھر اتمنان رکھیں سبر کرے تھوڑا ناممکن ممکن میں بدل جاتا ہے اللہ وسیلے بناتا ہے اللہ جانتا ہے میرے بندے کے دل میں کتنی طرف ہے مجھ سے مانگنے آتا ہے کتنی آس امید ہے مجھ سے تو وہ کیسی نہیں دے گا بس سبر یقین انتظار کرنا مشکل ترین کام ہے مگر میرے اللہ کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں کیا پتہ کسی دن تمہارا عدورہ قصہ مکمل کہانی میں تبدیل ہو جائے اور کیا پتہ تمہارا کل آج سے زیادہ خوبصورت ہو جائے اس لئے یقین رکھو کہ اللہ عدورے کیسے مکمل کرنے پر قادر ہے اور جب دل بھاری ہو جائے تو قرآن پاک پڑھ لیا کریں کیونکہ اس کلام میں جشمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ درد دل کی دوا بھی موجود ہے اس نے سنا رونے سے حالات بدل جاتی ہے سو وہ رویا تو دین رات روتا چلا گیا حالات نہیں بدل گئے اس نے بہت سکایت کی پھر اس نے سنا کہ ہسنے سے حالات بدل جاتی ہیں سو وہ ہسا اور دین رات ہستا رہا حالات نہیں بدل گئے وہ خاموش ہو گیا اور سکھوے شکایت چھوڑ کی اپنے رب سے باتیں کرنے لگا حالات بدل گئے تمہارا مان ہے نا اللہ پہ وہ تمہاری سنے گا دیکھنا وہ تمہارا مان پھوٹنے سے پہلے لی تمہارے لیے آسانیہ پیدا کر دے گا اور محبت تو یہ ہے اللہ تم سے کہے کہ میں نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے اور تم اللہ سے کہو کہ میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑا ہے تیرے لیے چھوڑا ہے